بیٹیاں اتنی ہیں بیٹے اتنے ہیں فلا فلا رشکہ دار ہیں بی بی اے ہیں یہ سب کچھ کچھ قرآن حدیث کی روشنی میں ہے قرآن نے کیسے بٹوارہ کیا ہے حلبی نے کیسے بتایا ہے ابھی آپ بتا دنجی مفتی صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں ہے آپ یہ بتا دنجی بیٹے کا اتنا حصہ بیٹی کا اتنا حصہ بی بی کا اتنا حصہ اس کو رکھ دیجئے اس لیے کہ قرآن نے جو کہہ دیا ہے اس کے باپ کے باپ نے وہ مسئلہ حل کر کے رکھ دیا ہے لیکن نفسوں لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں بچہ یہ ہے تعالیم ان کے پاس لئی ہے جوکیشن ان کے پاس لئی ہے یہ دیکھ دیکھ یہ نباز پڑھنے والا مسلمان کیا جانے دیکھ دیکھ یہ دوسر کرنے والا مسلمان کیا جانے اکثر لوگ اس میں ایسے ہوں گے پڑھنے کے نمازی نہیں بنے ہیں اکثر لوگ دیکھ دیکھ کے نمازی بنے ہیں اکثر لوگ دیکھ کے وضو کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں عالم وضو کر رہا ہے یا غیر عالم وضو کر رہا ہے بچپن سے جا رہا تھا دیکھ رہا تھا بڑھا وضو کر رہا ہے جیسے کرتا گیا اس نے اسی طرح پنا لیا اور پھر بھی اسی عالم سے پوچھا نہیں یہ طریقہ صحیح ہے یا نا جائز ہے یہ صحیح طریقہ ہے یا غلط ہے نہانے کا مسئلہ سرک پہ دیکھا کسی کو تانا میں نہتے ہوئے اسی طریقے سے نہاتا رہا نمید میں گیا دیکھا کھڑا ہو رہا تو کھڑا ہو گیا جھک رہا ہے تو جھوٹ گیا دیکھ رہا کہ نمازی گیا لیکن کسی عالم سے پوچھا نہیں ہم قیام کس کو کہتے ہیں رکو کس کو کہتے ہیں سجدہ کس کو کہتے ہیں قعدہ کس کو کہتے ہیں یہ پتلا یہ میرا سر سجدے میں ہو تو پہلے اس قسم کا کون حصہ زمین میں لگے گا پھر پھر ہم کیا کریں گے کہ ہمارا سجدہ مکمل ہوگا یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں سنو میرے بھائیو سرکزر پیشانی کو زمین سے لگانا یہ سجدے کی علام یہ سجدے کو مکمل ہونے کی تعلیم نہیں ہے اپنے ناک کی حلی کو لگانا ہوگا دونوں کے لکے اور دیگر اونیوں کے پیٹ کا زمین سے لگانا جائز ہوگا تب جا کر کہ آپ کا سجدہ مکمل ہوگا کتنے لوگ ہیں یہ مسئلہ معلوم ہیں کچھ بھی نہیں مانو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں نماز کے بارے میں نہیں جانتے تو سمجھتا کیا ہے وزر کے فرائز نہیں سمجھتے تو سمجھتا کیا ہے حسن کے فرائز نہیں سمجھتے تو سمجھتا کیا ہے اس لیے میرے دوستوں آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کے فرمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے نبی کے حکام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ جس دن سمجھ گئے تو پھر آپ کو کوئی سمجھائے گا نہیں سمجھائیں گے کیا حق ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس نے میرے پوستوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں خود کہہ رہا ہوں سبحان اللہ آپ لوگ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نیکیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں آپ لوگ تو تحجد کی بھی نماز نہیں چھوڑتے اتنی نیکیاں ہو گئی ہیں میں خود سبحان اللہ کہوں گا میں خود الحمدللہ کہوں گا میں خود معصہ اللہ کہوں گا میں خود نعرہ لگاؤں گا اس کا جواب بھی دوں گا سارا سواب میں لوں گا اور حشر میں جواب سے ملاقات ہوگی تو آپ پوچھوں گا اب کہیے کیسا لگ رہا ہے سبحان اللہ وہاں پوچھوں گا کیفہ حالوں کا حوریو کے مناچو وہاں پوچھوں گا آج موقع ہے موقع اس کا اردو ترجمہ جانتے ہیں جب قبر کرے گی جائے تو ہر جان جان لے گی آگے کیا پھیجا پیچھے چھوڑا ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے رات کٹ رہی ہے دن آ رہا ہے جا رہا ہے ہمیں اور آپ کے پس یہی سمجھمایا کہ کھانا پیٹ میں چلا گیا ہے جسم پہ کپڑا ہے چند دن بھی ہمارے پاکسا میں بینک میں رکھا ہوا ہے ہماری زندگی کامیاب ہے اے میرے دوست مسلمان کی زندگی کی کامیابی کی اطلیل نہیں ہے وہ رات کیسے اچھی ہوگی جس میں آپ نے اشاہ کی نماز ادا نہ کیا ہو فجر کی نماز چھوڑ گئی ہے وہ دن آپ کا کیسے اچھا ہوگا جو آپ نے سہر و مغرب اور عصر کی نماز چھوڑ دیا ہے مسلمان یہ کبھی نے کہسا تھا میرا اچھا دن گزرا ہے جو کبھی قرآن نہ پڑھے اس کا دن کیسے اچھا گزرے گا ارے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چانے والے ہمیں اپنی فکر ہے اپنے اولاد کی فکر ہے اپنے مرتبے کی فکر ہے وہ آمنہ کے لان ہے ان کو اپنی فکر نہیں ہے ہم غریبوں کی فکر ہے ان کو اپنے چانے والوں کی فکر میں ہے اور ایسی فکر ہے غار میں ہے تو آپ کو یا کر رہے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو یا کر رہے سفر و حضر میں ہے تو آپ کو یا کر رہے بدر کے میدان میں ہے تو آپ کو یا کر رہے عرش گئے تو آپ کو یا کیا اپنے روزے آدھر میں گئے تو آپ کو یا کیا نبی وہ سارے چانے کی فکر ہے ہم ان کو چاہنے والے ہیں ہمیں اپنی بھی فکر نہیں ہے اپنے قبر کی فکر نہیں ہے اپنے آخرت کی فکر نہیں ہے میرے میں تو نبی پھاک اپنے بندہ نے مبارک کو شہید کروایا تھا سلسلیہ ہے کہ مجھ سے کلمہ پڑھنے مجھ سے محبت کرنے والا ہر ذرہ آفتاب ہو جائے میرا جو کلمہ پڑھ لیا ہے میرے میرے پریقے کو اپنا لے تاکہ جہنم کا حق دار نہ ہو نبی پھاک نے اپنے پورے تیر سر سالہ زندگی کو اپنے امت کی تعلیم کے لیے وقت ڈالا ہر کتابے ہر کتاب کو برک سیرہ کے نبی کے اور آقل پہ تو ہر جگہ تمہارے بارے منبی فکر کر کے میں نظر آئیں گے یہ تو یہ ہو گیا کربلا کے میدان میں میں فاطحہ خیبر کا بیٹا اپنے پورے دھرانے کو نکایا ہے قرآن کی عظمت کو عظمت کو بچانے کے لیے اپنے نانا جان کے طریقے کو اپنانے بچانے کے لیے حضرات غاسل آدم دستگیر کو دیکھو اپنے نانا کی امت کی فکر میں ہے خادہ غریب نواز کو دیکھو پیدا ہوئے تھے کہیں لیکن آرہے ہیں یہاں اپنے نانا جان کے دین دی اشاعت کے لیے مخدوم سمنانی کو دیکھو اپنے حکومت کو چھوڑ دیا اپنے نانا جان کے دین دی اشاعت کے لیے پرہنی کے تاجدہ حضور اللہ حضرت کو اپنی فکر نہیں ہے اپنے بقار کا خیال نہیں اپنے میار کا خیال نہیں مان مریادہ کا خیال نہیں بہتر فرقہ پاطلہ کے سامنے اکیلے لکھڑے ہو دیں دنیا مانوں کی پرواہ نہیں ہے پرواہ ہے تو بس نہیں نبی کا جو کرمہ پہلیا ہے اس کا ایمان بچائے اس کا عقیدہ بچائے آنا موسیٰ رسالہ کا چلا اس کے درمہ منبر ہو یہ دول مفو سے کچھ سیاہ ہے جب جب پرے علمت کی فکر ہے ہم ہیں جو اپنی فکر نہیں ہے اپنے اولاد کی فکر نہیں ہے اپنے بیوی کی فکر نہیں ہے اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے کیونکہ تڑے اقبال نے کہا تھا ہمیں مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے مجھے پربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بیر کے دار اپنی ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ پتا کی غزابی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتی کروردگار ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت تعلیماتِ مصطفیٰ حضرات اللہ تعالی شاہد فرماتا ہے اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو اللہ کی محبت چاہتا ہے اللہ کو دوست رکھنا چاہتا ہے اللہ کو رازی رکھنا چاہتا ہے وہ آپ میری اطباع کریں اے محبوب آپ کہہ دیجئے فتت بے اولی وہ آپ کی فرما برداری کریں وہ آپ کا فرما بردار ہو جائیں اور جب آپ کا فرما بردار ہو جائے گا اللہ اللہ انعام کیسا ملے گا پورا مجمع پہلے حواما ہاتھوں کو لحق گلے یا رسول اللہ ذرا زور سے آواز لہ رہی ہے یا رسول اللہ یا اللہ جن لوگ کا ہاتھ اٹھائے آواز کھلی ہے سبوں کو کرونا وائرس سے بچا نہیں بچنا ہے کیا بلکل بچنا ہے اللہ تعالی سارے مسلمانوں کی حفاظتہ فرمائے زور سے بڑی آمیں چونکہ کچھ بزرگ حضرات ہیں جو نوجوان ہیں وہ اپنے آواز کو لہرہ لے نہیں بھی لہرائے گا تو کوئی پرولم نہیں اللہ کا شکر ہے سرکار تاج الشریعہ کا غلام قبرستان میں بھی تقریر کر سکتا اسی تیور میں لیکن قبرستان میں جو قبر ہوگی وہاں جو سنی مسلمان ہوگا نبی کا نام سنے گا وہی سے سبحان اللہ کی صدا بنا آپ لوگ عادت ڈال لیجے جو لوگ گل لگاتے ہیں گل منجن ہے نا جو لوگ گل لگانے کی جن کو عادت ہے اتنی بھیانک عادت ہے پرین میں ہے تو عادت یاد دلا دے گی گل لاؤ پرین میں ہے گل اور وضو کرنے کا ٹیم ہوا گل صبح ہوا گل گل نہ ملے تو کرنے لگتا گل گل ہنگامہ کرنے لگتا بیچہ نہیں ہو جاتی ہے جبکہ آج تک کسی نے یاد نہیں دلایا لوگ گل کر لو لوگ گل کر لو گل کیا کی نہیں نہ کوئی نہیں یاد دلایا عادت ایسی مجبور کر دیتی ہے اچانک لگتا ہے کہ اندر سے آواز آریا گل کرو اس کو خیال آ جاتا ہے گل ہے بھائی اے ذرا گل نہ ہو حضرات عادت ایسی پڑ گئی بغیر کسی کے پسکن کے اور بغیر کسی کے کہے ہوئے آپ کو گل نمہ میں یاد آ دیا صبحان اللہ پینے کی عادتہ لیجے قرآن کرنے کی عادتہ لیجے نماز پڑھنے کی عادتہ لیجے تاکہ آپ کے بکری ازان کا انتظار کرے اور نماز کا انتظار کرے کوئی کہے نہیں کی چلو نماز کو نماز کا بھٹ ہو جائے عادت پڑھی رہے وہ آپ کو مفشد میں لے دے جائے سر جھک جائے گا مرتبہ بڑھ گئے مخور سے بلو بھائی سبحان اللہ ذرا آر زور سے حبا مہاتو کل حرہ کے یا رسول اللہ اچھا سجدہ بھی عجیب چیز ہے میں بتاؤں گا پھر ہی میں نہیں بتاؤں گا پہلے انرجی خرچ کیجئے سبحان اللہ کے ذریعے تب بتاؤں گا نہیں نہیں سب لوگ سب لوگ سب لوگ سجدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سرزمین سے لگ لگ جائے سجدہ دیکھئے گا سجدہ کا پاور سجدہ روح ہے کہ جب سرزمین سے لگتا ہے اور جب خدا کی تاریف کوئی پندہ کرتا ہے تو سرزمین سے لگتا ہے اور دعا آسمان تک ہو جاتی ہے دعا آسمان تک ہو جاتی ہے حضرات لوگ کہتے ہیں حضرت میری دعا کو بھول نہیں ہوتی یہ نہیں پوچھا کیوں نہیں ہوتی میرے رب کا فرمار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہمئے لوگو دعا کرنا تمہارا کام قبول کرنا میرا کا پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی کئی وجوہاتیں سن لو جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ہوگا اس کی دعا قبول نہیں جو آدمی نماز کھوڑے رہے گا اس کی دعا قبول نہیں جو اپنے ماں باپ کو رولائے گا اس کی دعا قبول نہیں اب آپ دیکھئے اگر ان ساری غلطیوں سے بچے ہوئے پھر بھی ادائیں چاہئے اب اللہ ارشاد فرماتا ہے دعا مجھ سے کم نہ